اسلام علیکم ناظرین 1967 میں برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر انتھونی ہیوش دنیا کی سب سے ایڈوانس ریڈیو ٹیلیسکوپ پر کام کر رہے تھے چوکہ پوری دنیا بھر میں لگی ٹیلیسکوپ کو ڈیٹا پروسیس کر کے اس کو کٹھا کرتی اور یہ سپیس سے آنے والی تمام لیکٹرو میگنیٹیو اور ریڈیو ویو کو کٹھا کر رہے تھے تاہم ہم انسان اپنی یونیورس کے بارے میں مزید جان سکیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ہماری درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو بروقت اور بہت آسانی آپ تک پہنچ دیرا کریں تو چلیئے دوستوں ویڈیو کا بقاعدہ آخاز کر لیتے ہیں ناظرین آخر نیوٹرون سٹار کیا ہے ناظرین یہ سپیس سے آنے والی تمام الیٹرونیٹ میو اور ریڈیو ویوز کو اکٹھا کر رہے تھے تاہم انسان اپنے یونیورس کے بارے میں مزید جان سکیں اچانک ان کو کچھ ریڈیو سنگنل ملنا شروع ہوتے ہیں جو کہ پروسرس کی طرح ٹاؤن اپ ہوتے رہتے ہیں نظر آتے رہتے ہیں پروفیسر انترو ہیویش یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ سنگنل آخر کہاں سے آ رہے ہیں وہ سمجھے کہ کوئی ایلینز لائٹ ہم سے کنیکشن کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور انہیں ایلینز نے یہ سنگنل بھیجے ہیں لیکن جب اس پروفیسر ریسرچ کی گئی تو ایک ایسی چیز کی کھوج ہوئی جس نے یونیورس کے بارے میں ہمارے نظریات کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا اور یوں نیوٹرون سٹار دریافت ہوئے جو کہ کائنات میں مجھوہ نہائیتی پوری سرار اپچیکٹ ہے نیوٹرون سٹار دراصل مرنے کے بعد سٹار کی باقیات ہوتے ہیں جو کہ بلیک ہول کی طرح طاقتور ہوتے ہیں ناشین بلیک ہول بھی نہیں ہوتے کائنات میں مجھوہ ہر زندہ چیز کو ایک دن موت آنی ہے مگر ستارے کے ساتھ بھی ایسی ہی ہوتا ہے لیکن ستارے کی یہ موت نہایت پوری سرار اور انچسٹنگ ہوتی ہے ہمارے سورج بھی ایک ستارہ ہے جس میں قریب دس لاکھ سمینے سما سکتی ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک درمیانے سائز کا ستارہ ہے کیونکہ ہمارے اس یونیورس کے اندر اس سے بھی زائد ارموں خرموں ستارے موجود ہیں اور جب یہ ستارے اپنا ایندھن استعمال کرنے کے بعد مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑے تماکے سے پٹنے کے بعد کائنات میں بکھر جاتے ہیں جسے ہم سوپر نووہ ایکسپلیشن کہتے ہیں اس تماکے کے دوران قارج ہونے والی روشنی کائنات میں موجود سب سے تیز روشنی ہے جس کی پر ائر لائٹ سے بہت آسانی اسے دیکھا جا سکتا ہے اگرچہ ستارے بہت بڑے سائز کا تھا تو وہ سوپر نووہ سے پھٹنے کے بعد ایک بلیک ہول میں بدل جائے گا جو کہ ایک سامنے آنے والی ہر چیز کو نگل جاتے ہیں اگر یہ ستارے میٹیم سائز کے ہوں گے تو یہ سوپر نووہ سے پھٹنے کے بعد نیو ٹرون سٹار میں بدل جائیں گے جو کہ بلیک ہول کی طرح ہی روشنی خارج کہتے ہیں لیکن اس کی اصل خاصی ہے ان کی تیز ترین رفتار ہے جو کہ ایک میلی سیکنڈ کے اندر کئی سو بار کھوم سکتے ہیں جو کہ بلیک ہول کی طرح ہی روشنی خارج کرتے ہیں جب نیو ٹرون سٹار کی روشنی اس طرح زمین پر پڑتی ہے تو ہمیں یہ بلز کی صورت میں سگنلز ملتے ہیں جب یہ سٹار سوپر نووہ سے پھٹتے ہیں تو وہ ایک سفید نشان میں بدل جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے سورج آن سے قریب پانچ سے سات میلین سال کے بعد سوپر نووہ دھماکے سے پھٹنے سے پہلے ایک ریڈ لائن میں بدل کر مرکری وینس میں پھیل جائے گا اور پھر پھٹ کر ایک وائٹ رافٹ میں بدل جائے گا کیونکہ سورج کا سائز اتنا بڑا نہیں ہے کہ یہ ایک نیو ٹرون سٹار یا بلیک ہول میں بدل سکے نیو ٹرون سٹار کی آواز بھی بہت زیادہ یونیک ہوتی ہے جب سائنسدانوں نے نیو ٹرون سٹار سے حاصل ہونے والی الیکٹرومیٹنکٹی ویو کو ریسلنز ویو کے اندر پیجا تو اس طرح کی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے کوئی شخص دروازے کو ہٹ کر کے اسے بجا رہا ہو اس اتارے کا نام پلیس رکھا گیا اس کا مطلب ہوتا ہے باقائدگی سے آواز نکالتے رہنا 21 صدی کی جدی ترین ٹولیسکوپ کی مدد سے ہی کی جانے والی تحقیق کے بعد یہ نیو ٹرون سٹار دریافت ہوئے ہیں نیو ٹرون سٹار ایک بے حدی پوری سٹار ترین چیز ہیں جو کہ ہماری کائنات کا اجرس ہیں تو دوستوں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو بروایت اور بہت آسانی آپ تک پہنچ رہا کریں ایک نئے دلچسپ اور انٹرومیٹیو میں پھر ملیں گے اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھی گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ